بھارت کی راجدھانی دلی میں ستھت ہمایو کا مقبرہ ایک ایسا مقبرہ ہے جس کے پریسر میں ایک یا دو نہیں بلکہ کل ملا کر سو قبریں موجود ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس مقبرے کو پندرہ لاخ روپیوں کے لاغت سے بنایا گیا تھا اور اس کو بنانے کے لیے مشہور واسطوکار میراک مرزا گھیاز کو خاص طور پر بخارہ سے بلوایا گیا تھا بیس جنوری پندرہ سو چھپن کو ہماییوں کی مرتیوں کے بعد پہلے تو انہیں دلی کے پرانا قلعہ میں ہی دفنایا گیا اور پندرہ سو انٹھاون میں ان کی قبر کو کچھ سالوں کے لیے پنجاب کے سرہند میں لے جایا گیا حاجی بیغم کے نام سے جانی جانے والی ان کی ودوہ حمیدہ بانو بیغم نے ان کی مرتیوں کے نو سال بعد یعنی کسن پندرہ سو پینسٹھ میں اس مقبرے کا نرمان کارش شروع کروایا اور سال پندرہ سو بہتر میں یہ ہماییوں کا مقبرہ پورا بن کر تیار ہو گیا تھا اور اس کو آج بھی ایک پیار کی نشانی کے روپ میں جانا جاتا ہے سنت نظام الدین اولیاء دلی کے مشہور صوفی سنتھ ہوا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں دلی کے شاسکوں دوارہ کافی مانا جاتا تھا یمنا ندی کے کنارے ہمایوں کے مقبرے کے لیے اس تھان کا چناب اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ جگہ حضرت نظام الدین درگاہ کے نزدیک تھی ہمایوں کا یہ مقبرہ بھارت میں بنایا گیا سب سے پہلا باغوں والا مقبرہ تھا اور اس کو انیس سو تیرانوے میں یونسکو ورلڈ ہیریٹیز سائٹ کا خطاب دیا گیا تھا اس مقبرے سے جڑی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آخری مغل شاسک بہادر شہاہ زفر نے اپنے تین شہزادوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سو سنتاون میں ہونے والے پرثم ستنترتہ سنگرام کے دوران یہاں شرن لی تھی ہمایوں کے مقبرے کے علاوہ آپ کو اس پریسر میں مغل بادشاہوں کے شاہی حجام کا مقبرہ اور مغل بادشاہ اکبر کے نو رتنوں میں سے عبدالرحیم خانہ خانہ کے خاص سیوک میاں فہیم کا مقبرہ بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گا نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں اور آج میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں ہمایوں کے مقبرے میں اور اس سے جڑا روچک اتحاس اور تتھیوں کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اس پریسر میں پرویش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو بائیں اور میں بو حلیمہ کا مقبرہ دیکھنے کے لیے مل جائے گا حرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بو حلیمہ کون تھی اس کے بارے میں کہیں بھی کوئی جانکاری نہیں ملتی ہے اور اے ایس آئی نے بھی بو حلیمہ کے بارے میں یہاں کوئی جانکاری نہیں دی ہے یہ جو سامنے میں آپ بشال دروازہ دیکھ رہے ہیں اس کو سولہوی شتابدی میں بو حلیمہ گیٹ کے نام سے بنوایا گیا تھا یہ گیٹ بو حلیمہ مقبرے کے بغیچے تک جاتا ہے اور کسی زمانے میں اس دروازے کو خوبصورت ٹائلز اور کلاکاری کر کے کافی سندر بنایا گیا تھا یہی دائی طرف میں بھی آپ کو پندرہ سو سنتالیس میں نرمت ایک خوبصورت امارت دکھائی دے گی جس کو کہا جاتا ہے عیسیٰ خان کا مقبرہ میں بتانا چاہوں گا کہ عیسیٰ خان نیازی سور ونش کے سمیہ میں شیر شہ سوری کے دربار میں شامل ایک امیر ہوا کرتے تھے جنہوں نے مغلوں کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا تھا اس مقبرے کو عیسیٰ خان نے اپنے زندہ رہتے ہی بنوانا شروع کروا دیا تھا اور یہ شیر شہ سوری کے بیٹے اسلام شہ سوری کے شاسن کال میں بن کے تیار ہو گیا تھا بعد میں اس خوبصورت مقبرے میں عیسیٰ خان کے پریوار کے باقی سدسیوں کو بھی دفنایا گیا تھا اسی لیے آپ کو یہاں عیسیٰ خان کی قبر کے علاوہ پانچ اور قبرے بھی دکھائی دیں گی اس مقبرے کے پشیمی طرف لال پتھر کی ایک مسجد ہے جس کو عیسیٰ خان کی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اس مسجد کی واسطو کلا لودھی گارڈن میں ستت سور ونش کے سمراتوں دوارہ بنائے گئی امارتوں سے کافی ملتی جلتی ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ عیسیٰ خان کے مقبرے اور اس مسجد کی واسطو کلا کو لگ بھگ 18 سال بعد ہمائیوں کے مقبرے پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بڑے روپ میں اتارا گیا تھا تھوڑا آگے بٹھتے ہی دائیں اور میں آپ کو ایک اور گیٹ دکھائی دے گا جس کو کہا جاتا ہے عرب سرائے دروازہ سن پندرہ سو ساٹھ سے پندرہ سو اکسٹھ کے بیچ میں نرمت یہ چودہ میٹر اونچا دروازہ ہمائیوں کا مقبرہ بنانے آئے فارسی شرپکاروں کے لیے بنائے گئے خاص نواز تھان کی اور جاتا تھا اس دروازے کو لال پتھر اور سنگ مرمر کا اپیوگ کر کے بے حد آکرشک بنایا گیا تھا ہمائیوں کے مقبرے کا باہری نظارہ بے حد خوبصورت ہے کیونکہ یہ بھارت میں بنایا گیا سب سے پہلا باغوں والا مقبرہ تھا سمرات ہمائیوں کے مرتیوں کے بعد حمیدہ بیغم نے فارسی واسطوکاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اتنا شاندار مقبرہ بنائیں کہ دنیا اسے آنے والے یگوں تک یاد رکھے بعد میں ہمائیوں کے بیٹے اکبر نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی اور اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنے پتا کی یاد کے روپ میں اس مقبرے کا نرمان کاریہ پورا کروایا بتایا جاتا ہے کہ اس مقبرے کے نرمان میں اس زمانے میں لگ بھگ پندرہ لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے ایک فارسی واسطوکار میراک مرزا گھیاس نے اس مقبرے کو ڈیزائن کیا تھا جنہیں حیرات بخارہ سے وشے سروپ سے اس عمارت کے نرمان کاریہ کے لیے بلوایا گیا تھا اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ چل بسے لیکن ان کے بیٹے سید محمد نے اپنے پتا کا کام پورا کیا اور مقبرہ پندرہ سو بہتر میں بن کر پورا ہوا یہ خوبصورت مقبرہ آٹھ پکش ککشوں کی افدھارنہ پر بنایا گیا ہے جو اسلامی سرگ بچار دھارہ کا پرتیق ہے جیسا کی ہمایوں کا مقبرہ حمیدہ بیغم دوارہ بنایا گیا ان کے پتی کی مرتیوں کے بعد ان کی سمرتی ہے ٹھیک ویسے ہی مغل سمرات شاہ جہاں کو اپنی پتنی ممتاج محل کی مرتیوں کے بعد ایک بھوی سمارک بنانے کی پرنہ ملی اور لگ بھگ ایک صدی بعد تاج محل بنوایا گیا اور خاص بات یہ ہے کہ تاج محل کا ڈیزائن اور واسطو کلا ہمایوں کے مقبرے سے کافی ملتی جلتی ہے سنت نظام الدین اولیاء دلی کے پرسد سوفی سنت ہوا کرتے تھے اسی لیے انہیں دلی کے شاسکوں دوارہ کافی مانا جاتا تھا یمنا ندی کے کنارے مقبرے کے لیے اس تھان کا چناو اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ جگہ حضرت نظام الدین درگہہ کے پاس تھی یہ جو سامنے میں آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا پشچیمی یعنی ویسٹ گیٹ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو تاج محل کے دروازے کی یاد ضرور آئے گی کیونکہ اس کو بنانے میں پریوگ کی گئی واسطو کلا بلکل ویسی ہی ہے اس کے اندر آپ کو عیسی خان کے مقبرے میں کی گئی خدائی کے دوران ملے اس زبانے کے کچھ عوشیش بھی دیکھنے کے لیے مل جائیں گے یہی نہیں بلکہ آپ کو یہاں ہمایوں کے مقبرے کا ایک موڈل بھی دکھائی دے گا جس میں اس مقبرے کے ہر بھاگ کو درشایا گیا ہے ہمایوں نے اپنے شاسن کال کے دوران فارسی ستھاپت کلا کے سدھانتوں کا گیان پرابت کیا تھا اور اسی لیے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے خود ہی اس مقبرے کی یوجنہ بنائی تھی حالانکہ اس بات کا کوئی ابھی لیک نہیں پایا گیا ہے یہ مقبرہ ایک ورگاکار ادھیان یعنی کی سکوائر شیپڈ گارڈن کی کیندر میں ستھت ہے اور چار باغوں دوارہ چار مکھے بھاگوں میں ویباجت ہے اس میں جگہ جگہ پر آپ کو نالیاں دکھائے دیں گی جن سے یہاں چاروں طرف بنے ادھیانوں میں پانی پہنچایا جاتا تھا یہاں آپ کو ہر جگہ فوارے بھی دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جن کے چلائے جانے پر یہاں کا ماحول گرمیوں میں بھی تھنڈھا اور خوشنما ہو جایا کرتا تھا میں بتانا چاہوں گا کہ ہمائیو کا مقبرہ فارسی اور ہندو واسطو کلا کے مشرن سے بنایا گیا ہے اس کے آلے، کوریڈور اور اونچے دھورے گمبد فارسی واسطو کلا کے ادھارن ہیں اور چھتریاں بھارتی واسطو کلا کے نمونے ہیں اس مقبرے کے اوپر بنا گمبد 42.5 میٹر اونچا ہے اور اس مارک کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں سے شروع ہونے والے دو پلیٹ فارم کو الگ کرنے کے لیے سیڑھیوں کا نرمان کیا گیا ہے لال بلوہ پتھر سے بنائے گئے اس خوبصورت مقبرے کی کھاچے دار کونوں والی دو منزل کی سنرچنا سات میٹر اونچے چبوترے پر کھڑی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہمائیوں کے مقبرے نے ایک نئی پرمپرا کی شروعات کی تھی جس کی سب سے بڑی اپلدھی آگرہ کا تاج محل مانی جاتی ہے ان دونوں عمارتوں کے پیچھے ایک ہی طرح کی پریڑنا ہے ایک کا نرمان ایک سمرپد پتنی نے اپنے پتی کے لیے کروایا اور دوسرے کا نرمان ایک سمرپد پتی نے اپنی پتنی کے لیے آپ کے جانکاری کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اس مقبرے میں مغل ونچ کے انیکوں شاسک دفن ہیں اور اس سے جڑی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آخری مغل شاسک بہادر شہہ زفر نے اپنے تین شہزادوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سو سنتاون میں ہونے والے پراثم سوطنترتہ سنگرام کے دوران اس مقبرے میں شرن لی تھی اوپر چڑھنے کے بعد چاروں طرف آپ کو کچھ ککش دکھائی دیں گے جن کے اوپر جالی دار جھروں کے بنے ہوئے ہیں یہاں ہر ککش کے باہر ایک قبر بنی ہے جو کہ مغل ونچ کے پریوار کے لوگوں کی ہی قبرے ہیں یہاں کی دیواروں اور چھت پر آپ کو مغل واسطو کلا کی خوبصورت کلاکاری دیکھنے کے لیے مل جائے گی ٹھیک ایسی ہی کلاکاری میں نے آپ کو اکبر کے مقبرے میں اور آگرہ کے قلعے میں بھی دکھائی تھی آئیے اب اس مقبرے کی مکھے عمارت کے اندر چلتے ہیں جہاں مغل بادشاہ ہمائیوں کی قبر ہے یہاں پرویش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی دیواروں اور چھت پر بے حد خوبصورت کلاکاری کی گئی ہے تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مغل سمرات ہمائیوں کی قبر تو یہ ہے اس پریسر میں ستھت مکھے مقبرہ اور یہ سامنے والی قبر بابر کے بیٹے اور اکبر کے پتا مغل سمرات جی کے دوسرے بادشاہ ہمائیوں کی ہے جس کو دیکھنے ہر سال لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ یہاں آتے ہیں اس قبر کے اوپر اس زمانے کا ایک لیمپ لگا ہوا ہے ٹھیک ایسا ہی لیمپ میں نے آپ کو آگرہ میں اکبر کے مقبرے میں بھی دکھایا تھا اس قمرے میں خوبصورت جھروں کے بنائے گئے ہیں اور یہاں کی چھت اور دیواروں کو بھی سندر کلاکاری کر کے سجایا گیا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمائیوں کے مقبرے کو مغلوں کا چھات رواس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایک یا دو نہیں بلکہ اس پورے پریسر کے اندر سو قبرے ہیں لیکن ان قبروں پر کچھ بھی نہ لکھے رہنے کی وجہ سے یہ سب ہی کن کی ہیں یہ پہچان پانا بہت مشکل ہے مغل سمرات ہمائیوں اور ان کی بیغم حمیدہ بانو کے علاوہ اس پریسر میں مغل سمرات شاہ جہاں کے بڑے بیٹے دارا شکو ہو اور کئی اترادھیکاری مغل سمرات جیسے کی جہادر شاہ فروخی شیار رفی الدرزت رفی الدولت اور عالمگیر دویتیے کی قبریں موجود ہیں اس مکہ امارت کے پاس میں ہی آپ کو یہ دروازہ دکھائی دے گا جس کو کہا جاتا ہے چلا گیٹ جس کو اس زمانے میں حضرت نظام الدین درگاہ تک جانے کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت نظام الدین درگاہ اس زمانے کے جانے مانے سنت نظام الدین اولیاء کی مرتیوں کے بعد بنوایا گیا تھا اور اس درگاہ کے لیے مغلوں کے دل میں خاص جگہ ہوا کرتی تھی اس پریسر میں آپ کو ایک اور امارت بھی دکھائی دے گی جس کو کہا جاتا ہے نائی کا گمبد یعنی کی باربر سٹومب جس کے اندل مغل بادشاہوں کے شاہی حجام اور ان کی بیغم کی قبر موجود ہیں اس گمبد کو سولہوی شتابدی کے انت میں بنوایا گیا تھا ان سبھی امارتوں کے علاوہ یہاں ایک اور امارت بھی ہے جو کہ اس مقبرے کے پریسر کے باہر استحت ہے اس میں لگی نیلے رنگ کی سندر ٹائلز کی وجہ سے اس کو نیلا گمبد یا نیلا بجھ کے نام سے جانا جاتا ہے اس گمبد کا نرمان عبدالرحیم خانے خانہ نے اپنے سیوک میاں فہیم کے لیے کروایا تھا میں بتانا چاہوں گا کہ عبدالرحیم خانے خانہ مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں شامل ان کے نو رتنوں میں سے ایک ہوا کرتے تھے تو یہ تھا ہمائیوں کا مقبرہ اور اس سے جڑا روچک اتحاس اور تتھیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص امارت کا ویڈیو آپ کے لیے بناوں تو اس جگہ کا نام نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آپ کا بہت بہت دھرنے بااد آپ کا دن شب رہے موسیقی 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 موسیقی